اسلام علیکم ویڈیو میں ہم ڈی سی جنریٹر سے رلیٹڈ ایم سکوز کو ڈسکس کریں گے کافی ایم سکوز ہیں کئی تیسٹوں کے اندر یہ ریپیٹ بھی ہو چکے ہیں تو اس ویڈیو کا ہمارا یہ پارٹ ون ہے تو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکیں چلیئے آج کو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا question number one ہے DC generator generates AC voltage, DC voltage بہت AC and DC voltage تو اس میں right answer بنتا ہے DC generator generates the AC voltage تو DC generator basically AC generator, AC output پہ تو ہمیں DC generator generate کرتا ہے AC voltage کو generate کرتا ہے تو اس کو DC میں کرنے کے لئے ہم commutators کو use کر دیں commutators جو ہوتے ہیں وہ کرنٹ کی direction کو reverse کر کے تو half cycle کے اندر کرنٹ کی direction کو reverse کر کے ہمیں output پہ DC ملتا رہتا ہے تو DC ہمیں output کے اوپر ملتا رہتا ہے تو commutator کو use کر کے ہم commutators کو use کر کے ہم کرنٹ کی direction کو change کر کے ہمیں output کے اوپر DC مل جاتا ہے DC generator basically generates the AC voltage اس question میں جو right answer بنتا ہے آپ یہ نہیں ہے is the right answer تو question number two ہے ہمارے پاس DC generator works on the principle of تو اس میں جو right answer بنتا ہے Friday love the electromagnetic induction is the right answer تو suppose کرتے ہیں ہمارے پاس یہ هي magnetic field تو اس کنڈکٹر ہمارے پاس یہ کنڈکٹر ہے اسکو ہون magnetic field کے cross move کراتے ہیں اس کنڈکٹر کے مجمالیف قرائیں گے تو move کرانے کے ویسے ہمارے پاس اس کندر induced EMF پیدا ہوگا تو induced EMF ویسے induced current پیدا ہوگا کیونکا جو کنڈکٹر کنو کرانے کے ویسے ہمارے پاس data change earth flux ہوگا flux change ہونے کے ویسے ہمارے پاس electric field line زونگی وہ cut off ہوں گے ہمارے پاس ایمف انڈوس ہوگا تو اس فنانونا کو ہم الیکٹرومگنیٹک انٹیکشن کہتے ہیں تو آپشن سی ایز آرائیٹن سے تو فریڈیل آف دی الیکٹرومگنیٹک انٹیکشن نمبر تھری ہے ہمارے پاس دی آرمیچر ری ایکشن دی آرمیچر آف ڈی سی جنیٹر ایلیمنیٹیڈ تو ڈی سی جنیٹر کا جو ایرمیچر اٹھا ہے اس کو لیمنیٹ کیا جاتا ہے بیکاز کی الیمنیشن اس کی کی جاتی ہے کیونکہ تو روڈیوسٹ ایڈی کرن لاؤس تو ایڈی کرن لاؤس کم سے کم ایڈی کرن لاؤس ہے وہ کم سے کم ایڈی کرن لاؤس ہو تو اس کو لیمنیٹ کیا جاتا ہے تو روڈیوسٹ ایڈی کرن لاؤس آف انڈیز آرائیٹ انسر تو کویسٹن نمبر فور ہمارے پاس انٹی سی جنیٹر دیکھنے وارجین ایف ایسی انٹو ڈی سی ڈی سی جنیٹر میں نے ابھی آپ کو بتاتا کہ وہ ڈی سی وولٹیج کو پروڈیوسٹ کرتا ہے لیکن اس کو ہم کمٹیٹر کو یوز کر کے اسی کو ڈی سی کے اندر کنورٹ کرتے ہیں ہمارے پاس کمٹیٹر ہوتے ہیں کمٹیٹر جو ہوتا ہے بسکل یہ مثال ایسی کو ڈی سی کے اندر کنورٹ کرتا ہے تو آرپوٹ کے ذرہ میں پلٹیٹنگ ڈی سی ہمیں آرپوٹ کے اندر مل جاتی ہے تو ڈیسی جنریٹر اس کے لئے جو رائٹ انسر بتا آپ انڈیس کموٹیٹرز جو رائٹ انسر question number five ہے which are defining use to control this beat of ڈیسی جنریٹر تو ان میں سے کون سی ایسا ہے جو ڈیسی جنریٹر سے بیٹ کے لئے کنٹرول کے لئے زیادہ تر عبیوز ہوتا ہے تو جو سی آر جو ہے بیسی کرلی ہے سلیکان کنٹرول ریکٹیفیر تھریسٹر اس کے اوپر میں آلریڈی ویڈیوز منا چکا ہوں تو آپ وہاں سے دے سکتے ہیں ہی سی آر کی کنسٹریکشن ورکنگوز کی اوپریشن کے بارے میں تو ڈیسی جنریٹر کے لئے جب موٹیز جارہ تر یوزکی جاتا ہے سلیکان کنٹرول ریکٹیفیر اسی آر اینسر question number six ہے ہمارا پر the armature وائنڈنگ ڈیسی جنریٹر تو ڈیسی جنریٹر کے اندرے دو قسم کے وائنڈنگ لائب وائنڈنگ اور ویوائنڈنگ لائب وائنڈنگ جو لارج گرنٹ کو جنریٹ کرتی ہے جو تو جو سی جو ہمارے پاس وائنڈنگ ہے وہ لارج لارج ایم اف کے لیے ہوتی ہے تو اس میں جو رائٹ ہیں ہمارے پاس جو انسر بنتا ہے آپشن سی is the right answer بہت ہی ان بھی تو ڈیسی جنریٹر کے جو اور میجر وائنڈنگ کو دو گروس میں ڈیوائیٹ کے جاتا ہے لائب وائنڈنگ وائنڈنگ آپشن سی is the right answer question number seven ہمارے پاس تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو لائب وائنڈنگ ہوتی ہے وہ لارج کرنٹ کو کرنٹ کو کروڈیوز کرتی ہے تو ویو وائنڈنگ ہوتی ہے وہ جو لارج ایم اف کے لیے ہوتی ہے جنریٹر ڈرائیوین پہ دا میکنیکل سورس اف پاورتنینڈر کو ہمیں جو اس کا ریمیچر کو موگ رانے کے لیے ہمیں ایک پیچھے میکنیکل سورس جو جاتا ہے تو ایکسائٹیشن کے ایکسائٹ ہے کام جو اس کا پیچھے موگر کے تھو اس کے ہمارے پاس جو روترو ہوتا ہے تو روترو کو اسائٹ کرنے کے لیے ہم پرائم موومر کو یہ کرتا ہے پرائم موور بسیکل اذا بسکل یہ جو مو گران کہ ہم ہمیں آرٹوzczوٹ پہریہ مvesام ملتا ہے تو اس کو ڈرائنب کرنے کے قلق نے میکنیکل پاور ہمیں جو روائیڈ تھی ہے وہ پرائم موور کے تھو جاتا ہے تو ڈرائیوین بسارس آlaimed مورپری شنم میں رائیٹ анسر بانتا руд لا روز کے لئے نور بنو اکاندر ہوتی ہے تو اگلوں کے لئے جو همال کے Sealق ہوتی عاصم در تو قریم ٹین ہے ہمارے پاس گنریٹر ڈی ڈی ویڈ اینٹر вечer ضر عاصل کلب عاصل آپ washes کلی کے لیے دو بیرنگز تیم کوٹی ہوں گفت کرنے کے لئےے بیرنگ ویڈنگ جہاں اپنے ایسا رائٹ آنسر قوشن نوبر 11 کی طرف چلتے ہیں 11 نوبر قوشن ہے ہمارے پاس in lab winding the number of brushes is equal to number of brushes جو lab winding ہوتے ہیں اس میں number of brushes جو equal ہوتے ہیں number of poles کے equal ہوتے ہیں number of poles کے number of brushes will be equal to the number of poles تو ہمارے پاس جو رائٹ آنسر مانتا ہے آپشن بھی is a right آنسر question number 12 in DC generator the current to the external circuit from armature is given through the use of the commutator commutator कی تو ہم external circuit کو جو current supply کیا جاتا option is a right answer تو question number 13 ہمارے پاس the brushes of DC generator DC generator कی دو brushes ہوتے ہیں وہ کسی سے مل کے بنایا جاتے ہیں ان کو the brushes کو basic DC generator कی جو brushes ہوتے ہیں ان کو carbon سے بنایا جاتا option is a right answer carbon as a material کو اسے use گیا جاتا ہے تو next question ہمارے پاس question number 14 in case of four pole DC generator provides you the two layer lab winding with the 16 coils the pole pitch will be the pole pitch का उमरे पास जो formula बलता है जो pole pitch will be equal to the pole pitch will be is equal to the number of armature conductor z z divided by p z is the number of armature conductor p is the number of poles तो हमरे पास तो armature conductor मरे पास कितने बन जाते है 16 16 divided by the 4 16 by 4 हम करेंगे यहां पर तो हमरे पास यह 4 आ जाएगा तो दूसरा इसने हमें का कि two layer lab winding इसको two किसार मुट्पै कर देंगा two किसार तो हमारे पास जो अंसर आ जाए के इंदर करते हैं तो आप्शन c is a right answer generator जो बेसिकली mechanical energy को electrical में करता है और जो motor इसके पुलेट है electrical energy को mechanical energy में करते हैं तो इसमें right answer बनता है option c is a right answer question number 16 हमरे पास the material for the commutator brushes commutator brushes के जो material जो जो तो carbon जो किया जाता है carbon is a right answer option d is a right answer question number 17 हमरे पास DC welding generator है इसदा तो DC welding generator is a lab winding उसके winding होती है lab winding होती है क्योंकि यह large current generate करने के लिए यूज होती है question number 18 ने the magnetic field in a DC generator is produced by दा तो ब्रीसिंगेटर के जाती है वह electro magnets के थ्रू की जाती है तो electro magnets is a right answer तो B option B के अंदर भी यही आ गया तो इस बोथ है इंड भी option दूने इसके अंदर correct हैं तो B option B connect electro magnets question number 19 है the armature core of DC generator usually made of DC generator के जो armature core है वो किस चीज़ से मिलके बना होता है silicon steel से बनाया जाता है option क्योंकि इसके अंदर बहुत कम लासिज होते है silicon steel जो है इसका right answer बनता है silicon steel option is a right answer question number 20 हमारे पास which are the following reverse the direction of current in a DC generator तो इनमें से ऐसा कौन सा जो current की direction को chain करता है commutator जो है इससे को DC को किंदर convert करते हैं but changing the direction of current option is the right answer तो आज की हमारी वीडियो उतनी थी kindly अगर अब भी तक आपने हमारे इस चैनल को subscribe नहीं किया इसको subscribe कर लें और bell icon पर क्लिक करें ताके हमारी नहीं आने वाले वीडियो के notification आपको time पर मेंसे कहें अगर आपको इस वीडियो चैनल के तो आप हमारी website से जाके www.comeyabengineer.com पर जाके आप इस वीडियो की पीडियो को download कर सकते हैं thank you so much